قادیانی لڑکی سے نکاح کرنا یہ صاحب اپنے نام نہیں بتانا چاہتے ہیں انڈیا سے کہتے ہیں میں ایک احمدی لڑکی سے شادی کرنا چاہتی ہوں سوری چاہتا ہوں مگر وہ کہتی ہے کہ وہ ان عقیدوں کو نہیں مانتی جو احمدیوں کا ہوتا ہے بتائیے شادی کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتے اگر کوئی قادیانی صرف اتنا کہہ دے کہ میں مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتا تو اتنا کافی نہیں ہے جب بھی کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے تو پچھلے مذب سے برات کے ساتھ اسلام کی قبولیت کا اعلان بھی اس پر لازم ہے تو وہ جو قادیانی Achmedی نہ کہا کریں قادیانی کہا کریں احمد تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ جو مرزا غلام احمد تھا یہ احمد نہیں تھا یہ غلام احمد تھا غلام احمد اور احمد میں فرق ہے مولانا اللہ اتے اللہ رحمہ اللہ تعالی ان کا قادیانی سے مناظرہ ہو رہا تھا تو مرزا قادیانی جو تھا مناظرہ نہیں قورٹ میں کیس چل رہا تھا تو جو قادیانی تھا نا اس نے اپنے جھوٹے نبی غلام احمد کے نبی ہونے کے دلائل جتنے بھی دیئے وہ سارے احمد سے متعلق تھے یعنی قرآن میں آتا ہے نا ایک نبی آئے گا جن کا نام احمد ہوگا تو بار بار وہ قادیانی یہ کہہ رہا تھا دیکھو یہ احمد ہے احمد ہے دیکھو یہ ہمارے غلام تو عطا اللہ شاہ بنیال مولانا عطا اللہ جو تھے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ احمد نہیں ہے تو غلام احمد ہے نا غلام احمد ہے تو قادیانی نے بولا احمد اور غلام احمد میں کوئی فرق نہیں ہے تو انہوں نے کہا اچھا پھر میرا نام عطا اللہ ہے تو اللہ اور عطا اللہ میں کوئی فرق ہی نہیں ہے پھر میں اللہ ہوں معاذ اللہ پھر میں نے اس کی نبوتی کینسل کر دی تو ظاہر ہے اللہ میں اور عبداللہ میں اللہ میں اور عطا اللہ میں بڑا فرق ہے اسی طرح یاد رکھیں احمد میں اور غلام احمد میں بڑا فرق ہے قرآن میں جس پیغمبر کا نام استعمال ہوا ہے وہ احمد ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کا نام احمد تھا اور جو مرزائی جو احمد کے جو دلائی فٹ کرتے ہیں غلام احمد پر وہ غلام احمد ہے بھائی وہ احمد نہیں تو عطاولہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا یہ ڈائلاؤگ یاد رکھا کریں کہ قادیانی نے کہا کہ بھئی احمد اور غلام احمد میں کوئی فرق نہیں ہے تو عطاولہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے تھے بڑا فرق ہے اگر نہیں ہے تو پھر اللہ میں اور عطاولہ میں بھی کوئی فرق نہیں ہے تو میں اللہ ہوں تو میں نے تیرے نبی کی نبوتی کینسل کر دی ہے تو قادیانی لڑکی سے شادی جائز نہیں ہے اگر وہ زمان سے کہتی ہے میں قادیانی عقیدوں کو نہیں مانتی تو اس سے وہ مسلمان نہیں ہوگی بلکہ اسلام میں اس کو داخل ہونا پڑے گا ادخلو فی السلم اسلام میں داخل ہونا پڑے گا اور وہ داخل کیسے کہ وہ صاف لفظوں میں کہے کہ میں اسلام کو ایکسپ کرتی ہوں اور میں ختم نبوت کی قائل ہوں اس طرح جب تک صاف لفظوں میں برات کا اعلان نہیں کرتی تو گول مول الفاظ استعمال کرنے سے کوئی غیر مسلم مسلمان نہیں ہو جاتا